سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بولتا ہوں اس کے بعد قرآن کی ایک آیت اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی عمر جو ہے ما بین الستین والسبعین ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہے یہ کس نے کہا یہ کس کا لفظ نہیں ہے یہ کسی مولوی کا لفظ نہیں ہے یہ کسی امام کا لفظ نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں اور نبی جو بھی بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں وہ اللہ وہی کرتا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا ساٹھ اور ستر اس سے زیادہ مجھے تاجب کی چیز یہ لفظ ہے نبی کا وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے جییں گے سبحان اللہ اس کو پار کرنے والے ستر کو بھی پار کرنے والے کم لوگ ہوں گے میجورٹی میری امت کی اس کے بیچ میں چلی جائے گی اللہ اکبر اتنی عمر لے کر لائے تھے مانگ کر چار دن غم زندگی کے لیے یہ چار دنوں کی زندگی کے لیے یہ اکڑا ہٹ یہ تیاریاں یہ غفلت کی زندگی میرے بھائیں اس زندگی کے لیے جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں یہ ہے ہی بیٹوین ستین ساٹھ اور ستر کے بیچ میں بہت کم لوگ اس کے آگے جییں گے یاد رکھو عذر والی جو عمر ہے نا عذر والی ساٹھ سال اگر اللہ نے کسی کو دے دیا ساٹھ سال اگر اللہ نے کسی کو دے دیا رسول اللہ کہتے ہیں سل اللہ علیہ وسلم عذر اسے نہیں ہوگا قیامت میں اللہ مجھے وقت کم ملا نہیں بول پائے گا یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں وقت عذر ہے اور اللہ کے اپنے آپ کو قریب کر لو میرے بھائیوں قرآن مجید کی آئیت سنو کبھی اگر زندگی میں یا آئیت سے گزر ہو تو یاد کر لو اس آیت کریمہ کو یہ بھی اللہ عز و جل قرآن میں بار بار اس مضمون کو اللہ ریپیٹ کرتا ہے جو بات اہم ہوتی ہے قرآن میں بار بار بیان کی جاتی ہے بار بار بیان کی جاتی ہے متشابیہات لوگ اسے کہتے ہیں تقرار تقرار عربی زبان میں تقرار کرنے سے قرار ہوتا ہے قرار کہتے ہیں دل میں بات بیٹھ جاتی ہے بار بار بولنے سے اللہ عز و جل کا فرمان وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہماری پہلی شکل پھر ثمہ من نطفہ پھر مٹی کو اللہ نے نطفے کی شکل اطاف فرمائی ثمہ من آلقہ پھر جمع ہوئے خون کی شکل اللہ نے نطفے کو اطاف فرمایا ثمہ یخریجوکم طفلا پھر اللہ نے تمہیں بچہ بنا کر باہر نکالا کیسا لفظ ہے اللہ کا لفظ کیسا ہے ثمہ یخریجوکم کسی اور جگہ پر اور مرحلے بھی بتائے گئے ہیں یہ سور مومن کی آیت ہے اس میں یہ ہے ثمہ یخریجوکم طفلا پھر اللہ نے تمہیں بچہ بنا کر باہر نکالا ثمہ لتبلغو اشدکم تاکہ تم جوانی کو پہنچو کیا لفظ ہے تاکہ تم جوانی کو پہنچو ثمہ لتکونو شیوخا پھر تم بوڑے ہو جاؤ مٹی سے رب نے شروع کیا مٹی سے اللہ نے شروع کیا مٹی سے لے کر اللہ نے کہاں تک بیان فرمایا تم بوڑے ہونے تک اس کے بعد اللہ کا لفظ سنو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَحْفَّ مِنْ قَبْلَ بہت سارے لوگ تم میں ایسے رہیں گے جو یہ سارے مرحلے کراس نہیں کر پائیں گے وقت سے پہلے مر جائیں گے کوئی بچپن میں مر جائے گا کوئی جوانی میں مر جائے گا کوئی بڑھا پہ تک پہنچے گا پہنچے پہنچے نہیں پائے گا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَحْفَّ مِنْ قَبْلَ وَلِتَبْلُغُ عَجَلَ مُسَمَّ مگر یہ ایک عجل اللہ نے رکھی آ رہی ہے کہ سب اس میں پہنچو گے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیامت کے قریب آج ایک بھائی نے بھی مجھ سے سوال کیا ہے موت کے تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے صحیح الجامعے میں ہے قبرانی میں ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے حضرت آنس اس حدیث کے رابی ہیں انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے قریب آپ یہ تین چیزیں دیکھو گئے کتنی چیزیں کتنی چیزیں تین چیزیں آپ دیکھو گئے اگر دیکھو گئے تو یہ حدیث کو یاد کر لینا انشاءاللہ چاند کو پہلے دن کے چاند کو بڑا کر کے دکھایا جائے گا کونسا لوگ یہ کہیں گے یہ پہلے دن کا نہیں ہے اتنا بڑا چاند پہلے دن کا نہیں ہو سکتا یہ دو راتوں کا چاند ہے سبحان اللہ اللہ اکبر ہم آج دیکھتے ہیں لوگوں کو ہمارے نوجوانوں کو جو تنقیدیں کرتے ہیں اللہ کی رسول کی جو حدیث ہے یہ قیامت کی علامت ہے میرے بھائی چاند کو بڑا کر کے دکھایا جائے گا حدیث کا لفظ ہے دو راتوں کا چاند پہلے دن نظر آئے گا سبحان اللہ دوسرا وَأَنْ تُتَّخَدَ الْمَسَجِدُ نہیں پڑھیں گے بڑی بڑی مسجدیں ادھر بھی راستہ ادھر بھی راستہ گزرنے کا راستہ بنا لیں گے دیکھنے کے لیے ہاں یہ پانس سال قراری مسجد ہے یہ فلا مسجد ہے اندر آئیں گے مگر اس کا حق ادا نہیں کریں گے اسے راستے کی طرح استعمال کریں گے اللہ اکبر ہی آج کئی لوگ تو ایسے ہیں یہ شہر میں نہیں ہوں گے مگر دوسرے شہروں میں ہیں مسجدوں کو بیت الخلا کے لیے استعمال کرتے ہیں کس کے لیے ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں نبی نے کہا وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ تُرُقَا اور تیسری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْعَةِ وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْعَةِ خیامت کے قریب اچانک موت زیادہ ہوگی چوہ مرا نہیں معلوم ہوگا اَيَظَهَرَ مَوْتُ الْفَجْعَةِ اچانک مرے گا آدمی بچے مریں گے جوان مریں گے چالیس چالیس سال کے لوگ تیس پر چار سال کے عمر کا تیس پر تھرٹی فور ائر دوبائی کا جو شہزادہ تھا اس کی عمر تیس پر چار سال تھی وقت کے شہزادے کا بیٹا ہے وہ مگر اچانک مر گا کوئی کچھ نہیں کر پایا میں جانتا ہوں دنگلور کی سب سے اچھی ہاسپیٹل ہارٹ کے لیے جو آتی ہے اس ہاسپیٹل میں لوگ گئے ہیں چکر آنے کے لیے اور اس پہ بھاگتے بھاگتے ٹریڈ میل پہ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک کچھ تھنڈے ہو جاتے ہیں سترہ ڈاکٹر یا بیس بیس ڈاکٹر لے کر انہیں ایڈی چوٹی کا زور لگا لیتے لیکن بچ نہیں پاتے ہیں